اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صفحہ اسلامیک انفو کے ناظرین و سامعین کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ڈپریشن کی وجوہات اور اس کے روحانی علاج پر مبنی ویڈیو سیریز کی تیسری اور آخری ویڈیو میں خوش حمدید اس ویڈیو میں ڈپریشن کے جن اہم مسائل اور ان کے علاج کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہیں نمبر ایک سبر و شکر کا رویہ نہ ہونا ہے یعنی جب ہمیں کوئی نعمت ملتی ہے تو اسے اپنا استحقاق اور کوئی مسیبت اور تکلیف پہنچے تو اس کو دوسروں کے سر باندھ کر اللہ تعالیٰ سے گلے شکوے شروع کر دیتے ہیں یہ رویہ ہمیں ڈپریشن کی طرف کیسے لے جاتا ہے اور ہم اس سے کیسے نکل سکتے ہیں نمبر دو صرف لینا جانتے ہیں دینا نہیں یعنی لینے پر زور دینا اور دینے کی طرف توجہ نہ کرنا یعنی صرف حقوق کے تحفظ کی آواز تو اٹھانا لیکن فرائض سے غافل رہنا کس طرح ڈپریشن میں لے جاتا ہے اور پھر اس کا ممکنہ علاج کیا ہے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبکرائب نہیں کیا ہے تو سرخ نشان کے سبکرائب بٹن کو ٹچ کریں اور آٹومیٹک نوٹیفکیشن کے لیے بیل کا بٹن بھی پریس کر دیں انشاءاللہ آپ کا یہ فیصلہ آپ کو کبھی راہ رات سے بٹکنے نہیں دے گا اور نہ صرف آپ کے دنیوی مسائل کا حل آپ کو ملے گا بلکہ اخروی نجات اور فلاہ بھی آپ کا مقدر ہوگی آئیے ویڈیو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں نمبر ایک سبر و شکر کا رویہ مفقود ہے ہماری مجموعی تربیت سبر و شکر کی نفسیات پر نہیں ہے ہماری مجموعی تربیت یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی نعمت ملتی ہے تو اسے ہم اپنا استحقاق سمجھتے ہیں اور فخر و غرور میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور جب کوئی مسئیبت کوئی تکلیف آتی ہے تو اس کا الزام دوسروں پر آئیت کر دیتے ہیں یا پھر اللہ سے شکایت کرنے لگتے ہیں یہ درست رویہ نہیں ہے درست رویہ یہ ہے کہ ہم ہر مشکل اور ہر مسئیبت میں سبر کو اختیار کریں اور عظم اور حوصلے کے ساتھ اس کا مقابلہ کریں واضح ہے کہ سبر کسی آجزی اور پستی کا نام نہیں ہے جسے لوگ یہ استقلال، ثابت قدمی اور ہمت و جرد کا اظہار ہے جو لوگ زندگی کے مسائب و مشکلات کا حوصلے کے ساتھ سامنا کرتے ہیں انہیں اللہ کی ازمائش اور اس کا فیصلہ سمجھ کر قبول کرتے اور اس پر اپنے قلب و ذہن کو راضی اور مطمئن رکھتے ہیں تو یہی وہ لوگ ہیں جو قرآن کے اسطلاح میں سابرین ہیں سبر کے ساتھ شکر لازم و ملزوم ہے چنانچہ جہاں مسئیبت آنے پر سبر کرنا ہے وہاں نعمت ملنے پر شکر بھی بجا لانا ہے ہم اپنی گرتو پیش میں دیکھیں تو ہر طرف شکر کے مواقع بھرے پڑے ہیں لہٰذا پینے کو ٹھنڈا پانی مل گیا تو اس پر شکر کیجئے سردیوں میں گسل خانے میں گرم پانی میسر ہے تو اس پر الحمدللہ کہیے صاف ہوا کتنی بڑی نعمت ہے بعض علاقوں میں یہ والے نعمت جو ہے وہ میسر نہیں ہے یہ بستر کتنی بڑی نعمت ہے بہت سارے لوگ ہیں جنہیں فٹ پات پہ سونا پڑتا ہے یہ سب نعمتیں شکر کا تقاضی کرتی ہیں اگر ہم غور کریں تو جو چیزیں دن رات کے چوبیس گھنٹوں میں ہمیں ملتی ہیں ان کا شکر ادا کرنے کے لیے وہ چوبیس گھنٹے بھی کم ہے ایک بات سمجھ لیجئے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ لوگوں کو تکلیفیں نہیں آتی ان سے تو کوئی انسان محفوظ ہی نہیں ہے فرق یہ ہے کہ جو آدمی صبر اور شکر کی نفسیات میں جیتا ہے وہ تکلیفوں کی بجائے نعمتوں کو اپنی توجہ کا مرکز بناتا ہے ایسے کسی آدمی سے آپ ملے گے تو یوں لگے گا کہ اس کو نہ کوئی تکلیف ہے نہ کوئی بیماری ہے نہ کوئی رنج ہے نہ کوئی پریشانی ہے لیکن اگر وہ بیان کرنا شروع کر دے تو معلوم ہوگا کہ تکلیفوں کی ایک دنیا ہے جس میں وہ جی رہا ہے اصل میں ہوا یہ ہے کہ اس نے اس دنیا کو دار الامتحان سمجھا ہے اور صبر و شکر کے رویے کو اپنا شعار بنایا ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے اس کے ہر کام میں اس کے لئے خیر و بلائی ہے اور یہ مومن کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہے اگر اسے خوشحالی حاصل ہو تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور یہ بھی اس کے لئے خیر ہے اور اگر اسے تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے یہ بھی اس کے لئے بہتر ہے نمبر دو صرف لینا جانتے ہیں دینا نہیں جانتے ہماری نفسیات اس طرح ڈل گئی ہیں کہ ہم صرف لینا جانتے ہیں دینا جانتے ہی نہیں ہیں ہم اپنی زندگی کی ابتدا ہی یہاں سے کرتے ہیں کہ ہمیں والدین سے لینا ہے شادی کرتے ہیں تو تقاضہ یہ ہوتا ہے کہ بیوی ہمارا خیال رکھے بچوں کو سنبھالنا چاہئے ہمارے والدین کی خدمت کریں پھر جب زندگی آگے بڑھتی ہے اور بچے کچھ بڑے ہو جاتے ہیں رشتہ داروں سے بھی یہی مطالبہ ہوتا ہے کہ انہیں ہر موقع پر ہماری مدد اور حمایت کرنی چاہیے دوست کہتے ہی اسی شخص کو ہیں جو مشکل میں ہمارے کام آتا ہے گویا ہماری نفسیات ہمارے خیالات ہمارے اقدامات ہمارے رویے اس ایک محور کے گرد گھومتے ہیں کہ دوسرے نے مجھے کیا دیا ہے اور میرے ساتھ کیا 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 ہے اس پر قائم ہی نہیں ہوتا ہے کہ میں نے اسے کیا دیا ہے اور اس کے ساتھ کیا 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 ہے یہ تقاضے اور مطالبے شک و شبے اور شکوہ و شکایت کا باعث منتے ہیں اس کی بجاہ یہ ہے کوئی شخص بھی مسلسل ہماری توقعات پوری نہیں کر سکتا رفتہ رفتہ اسے ہاتھ کھینچنا پڑتا ہے یہیں سے گلے اور شکوے کے احساسات جنم لیتے ہیں یہ احساسات کبھی یاس اور ناومیدی پیدا کرتے ہیں تو کبھی غم و غصے اور نفرت و انتقام کے جذبات کی صورت اختیار کر لیتے ہیں اصل میں لینا ہماری زندگی میں کہیں داخل ہی نہیں ہونا چاہیے ہر انسان کو شعوری زندگی کے پہلے قدم پر یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ میں دینے کیلئے پیدا ہوا ہوں میرے لیے یہ دنیا لینے کی جگہ نہیں ہے دینے کی جگہ ہے مجھے والدین کو بھی دینا ہے بیوی کو بھی دینا ہے بچوں کو بھی دینا ہے دوستوں کو بھی دینا ہے معاشرے کو بھی دینا ہے چنانچہ والدین کا مسئلہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ میرے بچے ہیں انہیں پیدا کرنے کا فیصلہ میں نے کیا ہے انہوں نے مجھے کوئی درخواست نہیں کی تھی اب مجھے انہیں پالنا ہے ان کی پرورش کرنی ہے ان کو اچھا محول فراہم کرنا ہے ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے مجھے یہ سب کچھ کسی صلح کی توقع کے بغیر کرنا ہے کیونکہ یہ سب کچھ میرے فرائض میں شامل ہے بچے جب بڑے ہو جائیں تو انہیں بھی والدین کے لیے اسی دینے کی نفسیات کو اختیار کرنا ہے شوہر کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ خطون میری خواہش پر دوسرے گھر سے آئی ہے اس نے میرے گھر کو عباد کیا ہے مجھے اس کا خیال رکھنا ہے مجھے اس کو تحفظ فراہم کرنا ہے اسی طرح بیوی کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ اس شخص نے مجھ پر بروسہ کیا ہے اپنا گھر بار میرے حوالے کیا ہے میری ضرورتیں پوری کرنے کی ذمہ داری اٹھائی ہے اب میرا بھی یہ فرض ہے کہ میں اس کی رفاقت کا حق ادا کروں چنانچہ مطالبہ آپ کے وجود سے نکلنا چاہیے تقاضہ آپ کی ذات کا حصہ ہی نہیں رہنا چاہیے توقعات سے آپ کو مجرد ہونا چاہیے اس زمانے میں پوری دنیا کی نفسیات اس بات پر قائم ہو گئی ہیں کہ میرے حقوق کیا ہیں افراد بھی اسی نفسیات کے اثیر ہیں اور اقوام بھی ہر جگہ اپنے حقوق کا تحفظ اصل مسئلہ ہے اس کے برقس اسلام میں حقوق انسانی کا کوئی منشور ہی نہیں ہے فرائز کی فرست ہے جنہیں ادا کرنا ہر شخص کے لئے ضروری ہے چنانچہ والدین کے بھی فرائز ہیں اولاد کے بھی فرائز ہیں شہر کے بھی فرائز ہیں بیوی کے بھی فرائز ہیں عالم کے بھی فرائز ہیں حکمران کے بھی فرائز ہیں شہری کے بھی فرائز ہیں سب فرائز ہی فرائز ہیں اصل میں جب ہم اپنے فرائز ادا کرتے ہیں تو دوسروں کو ان کے حقوق ملتے ہیں اور جب دوسرے اپنے فرائض ادا کرتے ہیں تو ہمیں ہمارے حقوق ملتے ہیں گویا ایک ہی نتیجے تک پہنچنے کے لیے دو اپروچیز ہیں ایک حقوق کی اپروچ ہے اور دوسری فرائض کی اپروچ ہے ایک لینے کی اپروچ ہے اور دوسری دینے کی اپروچ ہے اسلام حقوق کی نہیں بلکہ فرائض کی اپروچ کو اختیار کرتا ہے اور لینے کی نہیں بلکہ دینے کی ترغیب دیتا ہے اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب آپ کو آپ کا کوئی حق نہیں ملتا تو آپ میوسی اور ناؤمیدی کا شکار نہیں ہوتے بلکہ اللہ کی رضا پر راضی اور مطمن رہ کر زنگی کا سفر جاری رکھتے ہیں محترم ناظرین و سامین ڈپریشن کے روحانی علاج پر ویڈیو سریز کی یہ آخری ویڈیو ہے میں انتہائی وسوق سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ میری تینوں ویڈیوز میں مجود حقائق کو جب عملی اور شعوری طور پر اپنائیں گے تو انشاءاللہ ڈپریشن، انگزائیٹی، سٹریس، مینٹل ڈیس آرڈر جیسی کفیت سے ہمیشہ کیلئے نجات حاصل کر لیں گے اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو اسے بھی کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اپنے فیڈ بیک سے ضرور اگاہ کیجئے گا اللہ تعالی ہم سب کا حمی و ناصر ہو والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ